مین آف دے میچ بنتے ہی رو پڑے ہٹ مین روید سرما اور اپنا اوارڈ دیا محمد سمی کو اور اس کے بعد دیا بڑا بیان کہا کچھ ایسا جسے سن کر سب بھی رہ گئے حیران تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیا کھرکار ہٹ مین روید سرما نے محمد سمی کو اپنا مین آف دے میچ کا اوارڈ کیوں دیا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کیونہوں نے کون سا بڑا بیان دیا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دابا لے تو دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ورڈ کپ کا انتیسوہ مہا مقابلہ لکنو میں کھلا گیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے دمدار پرپومنس کرتے ہوئے سو رنو سے انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر اتیاس رچ دیا ڈیپینڈنگ چیمپین ٹیم کو بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر ہرایا اور کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے ورڈ کپ کا لگا تار چھٹا مقابلہ جیتا ٹیم انڈے نے اس مقابلے میں ٹوز ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کری تھی پچاس اوور میں ٹیم نے نو ویکیٹ کو اے دو سو انتیس رن بنائے جس میں سب سے اہم یوگدان رہا تھا ہٹمینڈ روید سرما کا جنہوں نے ستیسی رنو کی دمدار پاری کے لیے اس کے علاوہ سوریہ کمار یادو نے بھی ان پچاس رن بنائے تو لوکیس راؤل نے بھی انچالیس رنو کا یوگدان دیا اکھیری اوور میں جسپرید بومرہ نے بھی سولہ رن بناتے ہوئے مقابلے کو دمدار طریقے سے دو سو انتیس رنو تک پہنچایا یعنی کہ دو سو تیس رنو کا ٹارگیٹ انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے رکھا لیکن انگلینڈ کی ٹیم چوتیس اوور میں ہی اول آؤٹ ہو گئی اور پارتی ٹیم کے سامنے یہ ٹیم ماتر ایک سو انتیس رن بنا سکی تھی ٹیم انڈے کی طرف سے سب سے دمدار پاری رہی تھی محمد سمی کی جنہوں نے سات اوور میں ماتر بائیس رن کھرچ کرے چار وکیٹ چٹکائے دو سپلتائیں بھی اپنے نام پر دجگری بومرہ نے بھی ساندار پرپومیس کرتے ہوئے تین وکیٹ لیے کلدی پیادہ انہیں دو تو جڑے جنے بھی ایک وکیٹ لیتے ہوئے مقابلے کو دمدار طریقے سے جتوا کر اتیاس رچ گیا اور اس مقابلے کی اتیاسی جیت کے بعد جب ہٹمن روید سرما کو من اوپ دی میچ کا اوارڈ دیا گیا تو انہوں نے اپنا اوارڈ محمد سمی کو دے دیا اور بڑے بیان دیئے جہاں پر انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ محمد سمی نے جب بھارت کا تیرنگا بیچ میدان پر لہ رہایا تھا تو میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوا ہوں اور یہ اپنا اوارڈ میں محمد سمی کو دینا چاہوں گا اور انہوں نے ایک اور بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر محمد سمی جیسا دمدار گیندباج بارتی ٹیم کے سامنے موجود نہیں ہوتا تو بھارت اس مقابلے کو نہیں جیت سکتا تھا کیونکہ ڈیپینڈنگ چیمپین ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے اب تک بھارت مقابلے ہارتایا ہے نیوجیلینڈ کے کلاب بھی سمی نے بہترین بومی کا نبائی تھی جس کی وجہ سے ہم اس مقابلے کو جیت سکے خاص کر کی محمد سمی نے دل جیتنے والی بات کہی جب وہ جیسری رام کے نعرے کے ساتھ ان سے ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ محمد سمی ان کے ساتھ ایک ویوارت کی طریق سے رہتے ہیں اور بھارت کا ہونے کی اہم بومی کا نباتے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لیے ہر طرح سے وہ سمرپی تھے تو میں اپنا آوارڈ محمد سمی کو دینا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ محمد سمی ہر مقابلے میں ہمارے ساتھ کھیلے اور کمال کا پرپومنس کرے اسی طرح سے بھارتی ٹیم کو دمدار طریقے سے جتواتے رہے اور ورلڈ کپ کا کتاب جتانے میں ان کا اہم یوگدان ہوگا کہ وہ اسی طرح سے سامنے والی ٹیموں کے ویکیٹ لے اور اتیاسی پرپومنس بھارتی ٹیم کے لیے کرے تو دوستو ہٹمن روید سرما کے اس بیان کے اوپر آپ کی کیا رائے کیا انہوں نے محمد سمی کو اپنا آوارڈ دے کر سہی کیا اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیواد دوستو